اگامی لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے بھی امائیم بیہار کے پردیس ادیش اختول ایمان نے بیسی میں کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اور ساتھی ساتھ برے جور کے ساتھ سدستہ بیان چلانے کے لیے نرنے لیا ہے بری خبر اس وقت کی بتا رہے ہیں جہاں پر بیسی ویدھان سبا میں امائیم کو مضبوطی ملا تھا اور ویدھان سبا میں وہاں کے لوگوں نے امائیم کے امیدوار کو وڈ دے کر کامیاب بنایا تھا لیکن وہاں کے جو ویدھائک رکم و دین جو امائیم کو چھوڑ کر آرجینی میں چلے گئے ہیں وہیں جو ہے اب جو ہے امائیم پھر سے وہاں پر اپنے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے سدستہ بیان چلانے کا نرنے لیا ہے اس سے پہلے پچھلے لوگ سبا چناؤں میں امائیم کو تھاکرگنہ اور بیسی میں کم اوٹ ملا تھا لیکن تھاکرگنہ اور بیسی میں لگاتار پارٹی مضبوطی کے ساتھ کام کرتا رہا اور اس کا نتیجہ بیہار ویدان سبا چناؤں میں ملا تھا اور بیہار ویدان سبا چناؤں میں رکم و دین بیسی سے امائیم کے امیدوار کامیاب ہوا تھا لیکن پچھلے دنوں امائیم سے جیتنے کے بعد وہ آرجینی میں چلے گئے تو وہیں کئی نہ کئی پارٹی کو ایک جھٹکا لگا ہے اسی جھٹکا کو اب پرن جو ہے برابر کرنے کے لیے پارٹی نے سدستہ بیان چلانے کا فیصلہ لیا ہے بیہار میں لوگ سبا چناؤں کی تیاری جور پر چل رہا ہے وہیں کشنگن لوگ سبا چرچے پر ہے لگاتار بیہار پردیس ادش کا لوگ سبا سرکھیوں میں ہے حالانکہ دیز بھر میں لوگ سبا چناؤں اس بار الگ ہی زمین کرن ہوگا لیکن کشنگن اور انگاباد ہیدراباد ان سیٹوں پر لوگوں کی نگاہیں جادہ رہے گا چونکہ مجلس اتحاد المسلمین کے ان سیٹوں سے امیدوار کو جیتنے کا پورا امید بتایا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان سیٹوں پر مقابلہ رہ سکتا ہے فیلحال لگاتارہ آپ کو اپ ڈیٹ دکھائیں گے تب تک آپ دہ میسج نیوز میں نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کو سیر کریں